بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی میت کی بک پر کاؤنٹ ڈاؤن بک ہے یہ کلاس 5 کی تھرڈ ایڈیشن ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائز 1C اور اس کی وی ورڈ پرابلمز آپ کو پتہ ہمارے کچھ ورڈ پرابلمز ریمیننگ رہ گئے تھے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوششن نمبر 7 سے ہم نے کنٹینیو کرنا تھا ایک ایسا پروجیکٹ جس کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے ٹھیک ہے اتنے پیسے میں وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی ہنڈرڈ ایسے پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو ویسے تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے سو پروجیکٹ کے لیے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے سمپل آپ نے اس ورڈ پرابلم میں ملٹیپلیکیشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا لکھنے جس طرح میں نے مینشن کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے ملٹیپلیکیشن بھی دیکھ لیں ہنڈرڈ کے ساتھ میں نے ملٹیپلائے کر دیا اس ویلیو کو اور ہمارے پاس آنسر آگئے کہ کتنے پیسے اور چاہیے اس پروجیکٹ ہنڈرڈ پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اب ہم کوشن نمبر ایٹ کی طرف چلتے ہیں پارک اکومنڈیٹ فیفٹی تھاؤزن پیپل ایک پارک کے اندر پچاس ہزار جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ دس پارک میں کتنے لوگ آئیں گے یہاں بھی آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے ہم نے ڈیٹا سب سے پہلے مینشن کریں گے یہ میں نے ڈیٹا لکھ دیا اور پھر اس کے بعد سولیشن کی ہیڈنگ دے کے اس طرح سالف کر لیں گے یہ سولیشن ہے اس کا دیکھ لیا آپ نے اب ہم کوششن نمبر نائن کی طرف چلتے ہیں اگر ایک مہینے میں ایک ویل فیر ٹرسٹ کو ایک ایسے ادارے کو اتنے روپے پیسے دیے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 42 منٹس میں کتنے پیسے دیے جاتے ہوں گے اس میں بھی سو سیمپل ملٹیپلیکیشن کرنی ہے ہم نے تو یہ دیکھئے پرائیس ڈنوٹڈ تو ویل فیر ہیڈنگ پہلے ڈیٹا کی یعنی اور پھر ڈیٹا پٹ کرنا ہے نمبر آف منٹس لکھنے اور دین آپ نے اس کی ملٹیپلیکیشن کر دینی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنی پرائیس آگئی ہے ہمارے پاس آنسر میں اب ہم کوشن نمبر ٹین کی طرف چلتے ہیں ایک سٹوڈنٹ پیس اتنے روپیز منتھلی ٹو دا سکول ایک سٹوڈنٹ اتنے پیسے دیتا ہے سکول کو انوالی مطلب پورے سال کے ہاو مہ جس ہی پی منتھلی تو آپ بتائیں کہ وہ ایک مہینے میں کتنے پیسے دیتا ہوگا تو اس کا مطلب یہاں پر ہم نے ڈویجن کرنی ہے اور منتھلی میں منتھ میں منتھلی مطلب بتانا ہے تو اس لئے ہم بارہ کی ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے سوری ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا یہ دیکھئے یہ اس کا سولیشن ہے کوشن نمبر ٹین کا ڈویجن کی گئی ہے سمپلی پہلے ڈیٹا پھر سولیشن اور دین آنسر اب ہم کوشن نمبر ٹیلیون لاشت کوشن کی طرف چلتے ہیں وڈ پرابلم کے اگر ایک انسان کے پاس ہر ایک دکان کی پرائس اتنی ہے تو بتائیے کہ ساری شاپس کو ملا کر اس کے پاس کتنے پیسے بنتے ہیں تو اس کا انسر دیکھئے کوشن نمبر ٹیلیون کا پہلے ڈیٹا لکھنا ہے ڈیٹا پٹ کریں آپ لوگ ڈیٹا لکھ سکتے ہیں یہاں گیون بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ کے پنی چوائس ہے اور پھر آپ نے اس کو سولف کر دینا ہے یعنی ملٹیپلائے کر دینا ہے کیونکہ آپ نے ٹوٹل بتانی ہے نا ٹوٹل کاسٹ بتانی ہے تو اسے رہے آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ جو ورڈ پرابلم ریمیننگ رہ گئے تھے وہ شیئر کیے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساری کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنی رائے ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ